دوستو حیدر آباد صوبہ سندھ کا دوسرا جبکہ پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے سیاسی اور معاشری اعتبار سے حیدر آباد کو ایک اہم مقام حاصل ہے کیونکہ یہ شہری اور دہاتی سندھ کے درمیان ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے ناظرین یہاں کئی عالم اور صوفی درویشوں کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اس شہر کی ثقافت اس بات کی وضاحت کرتی ہے لیکن ویڈیو شروع کردے سے پہلے جو نئے دوست ہیں ہمارے چینل میں وہ ہمارے چینل بول پاپا بول کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دوستو اس کے ساتھ ساتھ حیدر آباد دنیا کی سب سے بڑی چوڑیوں کی سندگاوی ہے یہ شہر پاکستان کے کچھ اہم ترین تاریخی اور تہذیبی ناظر کے پاس واقعہ ہے ناظرین تقریباً 110 کلومیٹر کی دوری بھر امنی ہے جہاں ہڑیپا کی ثقافت سے بھی قبل ایک قدیم تہذیب کی دریافت کی گئی تھی دوستو جہاں یہ شہر اپنی تہذیب کے لیے جانا جاتا ہے وہاں اس کے میڈیکل اور تعلیمی ادارے بھی بہت جانے مانے ہیں دوستو حیدر آباد میں تقسیم ہند کے بعد بنائے گی سب سے پہلی یونیورسٹری کا قیام بھی ہے حیدر آباد میں زیادہ تلوک سندھی ہیں کیونکہ اکثر اشکاس جو اس شہر میں آتے ہیں وہ اندرونے سندھ کی جانب سے آتے ہیں دوستو یہاں پاکستان کے نامور ادارے سندھ یونیورسٹری میں پڑھنے آتے ہیں جو حیدر آباد سے تقریبا 33 کلومیٹر کی دوری پر جام شروع میں واقع ہے دوستو حیدر آباد میں اس کے علاوہ اردو پشتو اور پنجابی بولنے والے لوگ بھی موجود ہیں دوستو حیدر آباد شہر تقسیم سے قبل مقامی پذیر سندھیوں کا رہائشی علاقہ تھا لیکن جب 1947 کے بعد ہندوستان سے مہاجر ہجرت کر کے شہر میں داخل ہوئے تو سندھیوں اور مہاجرین میں فسادات چھڑ گئے لیکن دوستو موجودہ حالات بہتر ہیں اور دونوں اقوام بہم خوش ہیں مگر اکثر واقعات ان علامات کا اظہار کرتے ہیں مذاہب کے اعتبار سے حیدر آباد کے لوگ زیادہ تر مسلمان ہیں جبکہ ایک خاصر مقدار میں سندھی ہندو بھی یہاں رہائش پذیر ہیں دوستو تقریبا 2 فیصد آبادی مقامی عیسائیوں کی ہے دوستو حیدر آباد کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ 1935 تک سندھ کا دال الخلافہ تھا دوستو حیدر آباد کے بانی میاں گلام شاہ کلہونو نے ایک موقع پر کہا کہ مجھے اس شہر سے محبت ہو گئی ہے اس نے شہر کے اطراف تین پہاڑیوں میں سے ایک پر شہر کی حفاظت کے لیے قلعہ تعمیر کرنے کا حکم بھی دیا تھا دوستو شہر حیدر آباد کی تعمیر کے لیے حقیقی معنی میں کام کا آگاز 1782 میں گلام شاہ کے بیٹے سرفراز احمد خان نے شروع کیا دوستو مانا جاتا ہے کہ اسے ماضی میں سندھ کا دل بھی کہا جاتا تھا قیام پاکستان کے بعد چند برس حیدر آباد سندھ کے دال الخلافہ بھی رہا تقسیم ہند سے قبل حیدر آباد ایک نہایت خوبصورت شہر تھا اور اس کی سڑکیں روز گلاب کے ارک سے نہلائی جاتی تھی جی ہاں روز گلاب کے ارک سے سڑکیں نہلائی جاتی تھی دوستو دوستو بعد ازا برطانوی راج پر یہ اپنی پہچان کھوتا رہا اور اب اس کی تاریخی امارات کھندر میں تبدیل ہو گئی ہیں دوستو اس کے علاوہ حیدر آباد میں ایک ادر کرکٹ سٹریڈیم بھی ہے جس کا نام نیاز سٹریڈیم ہے اس میں پچیس ہزار لوگوں کی بیٹری کی گنجائش ہے اور مسئلہ کے بعد دوستو یہ ہے کہ یہاں پر ہی کرکٹ کی دنیا کی سب سے پہلی ہیٹرک سن 1982 میں بنائی گئی تھی دوستو حیدر آباد میں ایک ہاکی سٹریڈیم بھی موجود ہے دوستو تقسیم سے قبل حیدر آباد کے برشندوں کے لیے تعلیم کا جو نظام تھا وہ اس قابل نہ تھا کہ ہندوستان کے نام اور اداروں میں اس کا شمار ہوتا اب کیونکہ یہ شہر اندروں نے سندھ کو شہری عبادی سے جا ملاتا تھا یہاں سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کی اشید ضرورت آنکلی اور ایسے اداروں کا ہونا بھی لازم ہو گیا دوستو حیدر آباد سنت اور تجارت کے لحاظ سے پاکستان کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے یہاں کی اہم سنتوں میں چوڑی چمڑا کپڑا اور دیگر سنتیں شامل ہیں دوستو اس کے علاوہ حیدر آباد چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری یہاں کی تاجروں اور سنتکاروں کی نمائند کی تنظیم ہے دوستو ریشمگلی بزار کو ایشیا کی طویل تریر مارکٹ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے دوستو حیدر آباد میں ریل کی تاریخ میں ایک ککتہ پہشان ہے یہ شروع میں سینٹے ریلوے کا حصہ تھی اور انگریزوں نے اسے خرید کر شمالی مغربی ریل کا احتمام کیا جو اب پاکستان ریلوے کے نام سے جانی آتی ہے دوستو حیدر آباد ایک بڑی ریل جنکشن کی حیثیت بھی رکھتا ہے میرے عزیز در دوستو اگر حیدر آباد کے متعلق مزید دلچسپ حاقائق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو جلدی سے ایک ہزار لائے کرنے میں ہماری مدد کریں اور اپنے شہر کا نام کمنٹ ضرور کریں جس شہر کے متعلق زیادہ کمنٹ ہوں گے تو ہم اس شہر کے متعلق حیرت انگیز معلومات اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ